اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری خطبہ دیتے ہیں حد سے واپس آنے کے بعد حد سے واپس آنے کے بعد آخری جمعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آخری جمعہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر جمعہ کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں یہ آخری خطبہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ آخری وسیعتیں بھی ان کو کہہ سکتے ہیں امت کے لئے آخری وسیعت کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک صرف مرغ نے مجھے دو ٹھونگے ماری خواب کیا ہے؟ خواب میں دیکھتے ہیں ایک مرغے نے انہیں دو ٹھونگے ماری ہے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک صرف مرغ نے مجھے دو ٹھونگے ماری اس کی تعبیر میں نے یہ سبجھی کہ کوئی عجمی مجھے انقریب قتل کر دے گا اب دیکھیں محدث ہم کہیں گے نا محدث کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی ہے کہ ایک عجمی عجمی کا مطلب یہ ہے غیر عرب ایک عجمی مجھے قریب قتل کر دے گا اب دیکھیں اس طرح دعا کرتے تھے نا کیا دعا تھی شہادت بھی ہو اور مدینہ میں موت بھی ہو اس طرح اللہ کہلہ شہادت کو یہاں مدینہ میں میرے لئے ہنکار کر لے آئے گا اب اندازہ کریں الفاظ دیکھیں یہ کیا ہے اللہ کہلہ شہادت کو میرے لئے مدینہ میں ہنکار کر لے گا اور پھر وسیعت کرتے ہیں لوگوں تم پر احکام فرض کر دیئے گا تمہارے لئے قانون حیات مرتب کر دیا گیا ہے اور تمہیں ایک کھلے اور سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا اے اللہ میں تمام شہروں کے حکام پر تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لئے بھیجا تھا کہ وہ لوگ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں ان سے عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں ان میں غنیمت تقسیم کریں اور ان کے معاملے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو میرے سامنے پیش کر دیں تو یہ آخری خطبہ ہے حضرت عمر و جلدہ تعالیٰ نو کا یہ آخری جمعہ ہے حضرت عمر و جلدہ تعالیٰ نو کے زندگی کا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی